میرا قرآنہ نام پاسٹر مینویل جون میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کو اتنی بڑی فضیلت کیونکہ انہیں مسیحی بنا لوں یہ اس فضیلت کے قابل نہیں ہے میرا کام ہے وہ مخلوق بنا دوں جن کا دور دور تک حقیقی خدا سے کوئی تعلق نہ ہو کیا بائبل میں یہ کونسپٹ ہے پچی دسمبر کا یاد رہے کہ خداون مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں ہمارے ساتھ شیخ عبداللہ صاحب الحمدللہ آج موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے اس حوالے سے بہت سارے سوالات عیسائیت کے بارے میں کرسمس کے بارے میں اور بہت سارے سوالات اس سے پہلے ہم شیخ صاحب کی زبانی ہی ان کا مختصر تعارف پوچھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے اپنے موضوع پہ آتے ہیں بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر میرا پرانا نام پاسٹر مینویل جون مقتصر یہ ہے کہ میں نے ایک تنظیم جوائن کی گریجویشن کے فوراں بعد دی ینگ کرسچن فیلوشپ ورلڈ وائٹ کے نام سے جو ابھی تک کام کر رہی ہے اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ تنظیم پوری دنیا کے مسیحوں کے جو اہم ترین ادارے ہیں بڑے عیسائیت کے ان کے تعاون سے مشترکہ تعاون سے یہ تنظیم کام کرتی ہے اس میں کوئی فرقہ نہیں ہوتا کوئی کیتھولک اور کوئی پروٹسٹنٹ نہیں ہوتا سارے فرقے مل کر تمام جتنے بھی مشنز ہیں وہ مل کر اس تنظیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کو اتنی بڑی فضیلت اتنی بڑی فضیلت میں شامل کرلوں کہ انہیں مسیحی بنا لوں یہ اس فضیلت کے قابل نہیں ہے لائک نہیں ہے میرا کام ہے انہیں دنیا میں وہ مخلوق بنا دوں جن کا دور دور تک حقیقی خدا سے کوئی تعلق نہ ہو آپ جو تنظیم لائے تھے پاکستان میں یعنی وہی تسلسل ہے اس کا جی وہی تسلسل وہی تنظیم تھی جو کام کر رہی ہے ریسنٹلی وہ اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہے کام کر رہی ہے ابھی بھی ہے اب اس پیمانے پر نہیں ہیں لیکن ہیں اب اس بات پہ آتے ہیں کہ کرسمس کی حوالے سے تو کرسمس کی حوالے سے کیا بائبل میں یہ کونسپٹ ہے پچھی دسمبر کا کوئی اس کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں جی نہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا بلکہ لوکا کے انجیل میں لوکا کی انجیل ہاں موجود ہے یہ سب کے ساتھ چاہتے ہیں جی میں لائے ہاں یہ پڑی ہے ہمارے پاس اس میں یہ بائبل ہے پلوٹسٹنٹ بائبل ہے یہ اس میں لوکا کی انجیل میں ایک حوالہ موجود ہے یہ حوالہ پچھی دسمبر کی ڈیٹ کو رد کر دیتا ہے یعنی یہ جو تاریخ ہے پچھی دسمبر یہ اس کو رد کر دیتا ہے یہاں لوکا کے انجیل ہے میں پڑھ رہا ہوں لکھا ہے اس کا باب نمبر دو ہے اور اس کی آیت نمبر ساتھ باب نمبر دو آیت نمبر ساتھ اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائی میں جگہ نہ تھی اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگبانی کر رہے تھے اسی علاقے میں چرواہے تھے میدان میں رہ کر تو بات ساری یہ ہے کہ وہ ایریا اگر جاگرافی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو وہ سرد علاقہ ہے برف باری ہوتی ہے فلسطین کا وہ جو ایریا ہے بہت سخت وہاں پر سردیاں پڑتی ہیں کیونکہ وہ ایریا ایسا ہے جس میں انگور کی کاشت بہت زیادہ ہوتی ہے تو انگور کی کاشت وہیں زیادہ ہوتی ہے جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے سرد علاقہ ہوتا ہے موسمی لحاظ سے یہاں جو پہلے لکھا ہے اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگبانی کرتے تھے تو ایسا بلکل اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ موسم سردی کا یعنی پچیز دسمبر کا موسم نہیں ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا جنوری کا بھی نہیں ہو سکتا سال کے لحاظ سے ایک وضاحت ہے انجیل کے اندر کوئی سال کی وضاحت نہیں کیا سال تھا برڈے کا پیدائش کا نہیں کوئی سوالے سے بھی واضح بات نہیں نہیں ایسی پناہ گاہ میں رکھتا جہاں ان کو سردی رہا ہے قرآن کریم کا جو یہ فرمان ہے سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب بچے کی ودارت ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ حضی علی کے وجید ان نخلہ کہ آپ جو ہے وہ ہلائیں اپنی طرف کھینچیں اس کو درخت کو خجور کے درخت کو تو ساقت علی کے رتبن جنیہ تو تعدہ خجوریں گریں گی آپ پر تو وہی بات پھر وہاں بھی وہ تصدیق ہوتی ہے کہ تعدہ خجوریں اس موسم میں کیسے ہو سکتی ہیں بلکل واضح بات ہے نا تو یہ گرمی کا موسم گرمی کے موسم میں ہو سکتے ہیں یہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں چرواہے جو ہے اپنے جانوروں کو کھلے میدان میں روچھوڑتے ہیں یعنی بائیبل کی یہ گواہی قرآن کی وضاعت کر رہی ہے تصدیق کر رہی ہے جی قرآن کی صحیح ہے قرآن نے بلکل واضح بتا دیا تو کیا عیسائیت میں ایسے عالم نہیں ہے کس کو چیلنج کریں اس بات کو یا سارے متفق ہیں اس پر بات یہ ہے کہ اس بات پر کوئی چیلنج اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس سے ان کو چیلنج ہو جاتا ہے ان کی کمائی کا دن ہے یہ اچھا جا خود یہ نہیں پھنس دیں پھر اس نے جی اچھا اچھا بات یہ ہے کہ یہ رومیوں کی عید کا دن ہے اور یہ سب رومیوں کے پابند چلے آ رہے ہیں رومی شریعت کے رومیوں نے جو کچھ ان کو دیا ہے نا رومن کیتھولک جو مذہب ہے وہ رومیوں نے ان کو دیا پچیس کا وہ تھا پچیس کا جی تو یہ اس میں میں ان کی ایتھنٹک جو کتاب ہے اس ٹائم اس کو کوئی چرچ کوئی چیلنج نہیں کرتا اس کے کسی بیان کو چیلنج نہیں کیا جاتا کاموس کتاب کاموس کتاب یہ کاموس ہے اور کاموس کتاب کو چیلنج نہیں کیا جاتا کیونکہ کاموس پہ سب متفق ہیں پورے چرچز اور کلیسیا جس کو کہا جاتا ہے وہ اس پر متفق ہیں کاموس میں میں حوالہ پڑھ لیتا ہوں اس سے ہمارے سامنے بلکل واضح حقیقت آ جائے گی بجائے اس کے کہ کوئی ہمیں کہے کہ ہم اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں عام طور پر جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں جب ہم بیان کرتے ہیں نا مسلمان جب بھی کوئی حوالہ بیان کرتے ہیں کرسمس کے بارے میں ہو یا کسی اور کے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی رائے ہیں لیکن آج ہم ان کی اپنی رائے دیتے ہیں جی ان کی رائے ہیں ہاں میں پڑھتا ہوں کاموس کتاب سے یہاں پر کاموس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو سنتالیس پر اس کا پیرا گراف ہے بڑا دن اس میں سے پڑھتا ہوں ایک حصہ ہے کرسمس کا مروجہ نام یہ یومِ ولادت مسیح کے سلسلے میں منایا جاتا ہے بڑا دن عیسائی جو دنیا ہمارے پاکستان میں ہے جتنے بھی یہ اسے بڑا دن کہتے ہیں کرسمس تو عام طور پر اغل ہو کر نہیں لیکن اسے بڑا دن بڑا جاتا ہے اسے بڑا دن کہتے ہیں کہ جی بڑا دن مبارک مبارک بھی یہی دیتے ہیں کرسمس مبارک تو یہ انگریز کر رہے ہوتے ہیں کوئی ہیپی کرسمس نہیں کہتا کوئی کچھ نہیں بڑا دن مبارک ہو یہاں پاکستانیوں میں نہیں ہے اور یہ عام طور پر پنجابی لوگ ہیں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں وڈا دن مبارک ہو تو یہ وڈا دن ہے بڑا دن چونکہ مسیحوں کے لیے یہ ایک اہم اور مقدس دن ہے اس لیے اسے بڑا دن کہا جاتا ہے رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیاں اسے پچیس دسمبر کو مناتی ہیں وہ جو ان کے اپنے مذہب سے آ رہا تھا جی رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیاں اسے پچیس دسمبر کو مناتی ہیں مشرقی آرثوڈوکس کلیسیا چھے جنوری کو یعنی آپ اسے متفق نہیں اور آرمنیا کی کلیسیا انیس جنوری کو مناتی یہ تینوں کا الگ الگ کونسٹ ہے تینوں الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ دن پہ اور مہینوں میں اسے منا رہے ہیں کرسمس کے تہوار کا پچی دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہِ قسطنطین کے عہد میں تین سو پچیس عیسوی کو ہوا یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ آولین کلیسیا بڑا دن مناتی تھی یا نہیں جنہی کاموسل کتاب خود یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تین سو سال بعد جا کے یہ شروع ہوا تھا جہاں تاہم جب یہ شروع ہوا یہ بڑا مقبول ہوا اگرچہ بعض رسومات یوں مسیحی نہیں تھی کرسمس سے منصوب کی گئی ہیں تھی نہیں منصوب کر دی گئی تاہم اب انہوں نے بھی مسیحی رنگ اپنا لیا ہے مثلاً کرسمسٹری کرسمس کا درخت اب یہ اس سے مراد لی جاتی ہے کہ یہ خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کی نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہے یعنی اب یہ کانسپٹ ہے اس کا پہلے نہیں تھا اچھا حالانکہ میں کہیں یہ بھی پڑھڑا تھا کہ یہ جو کرسمس ٹری ہے انجیل وائبل کے اندر ہی اس بات کی مناہ ہے کہ درختوں کو نہ کٹا جائے جی جی بلکل واضح طور پر لکھا ہے واضح طور پر یرمیہ میں اچھا اب آپ یہ حوالہ دے رہے ہیں حالانکہ اب جو ہے وہ اسی دن پر کتنے لاکھوں کہ تعداد میں یہ کٹائی ہوتی ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو جو بھی کام ہوتے ہیں شراب نوشی اس پہ بات ہوگی آگے تو اب جو ہے وہ کوئی چھتیس سے زیادہ مرتبہ میں پڑھڑاتا ہے کس میں مناہ ہے بائبل کے اندر بلکل اپنے مذہب سے ہٹ کر کے ونی رسومات ہو رہی ہیں اس دن کو یہ کرسمس دے جو ہے نا اب اداد کو اسے اصل میں جب پروٹسٹن روم بنائیے فرقہ مارٹن لوتھر نے تو کرسمس ٹری کا رواج بھی اسی نے شروع کروا لیا تھا صحیح اور پھر اس نے کچھ اور اس میں خرافات بیچ میں ڈالی اور اس کے بعد اس نے اس میں شراب نوشی کو ڈالا اسی نے داخل کیا یہ لکھا ہے کہ یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں تیسری صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے بیس مئی کو منایا جائے لیکن پچی دسمبر کو پہلے پہل روما میں اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس وقت کی ایک غیر مسیحی تہوار جشن زہل کو جو راسل جدی کے موقع پر ہوتا تھا پشے پشت ڈال کر اس کی جگہ خداوند مسیح کی سالگرہ منائی جائے یعنی یہ اصل تو عید ہے وہ ہی اصل جدی جو ان کی رومن کی جو جی زہل کی عید ہے جو زہل کی صحیح ہے ہاں اس کی جگہ یعنی وہ فٹ کر دیا اس کو فٹ کر دیا گیا کام وہی کیا جا رہا ہے اپنے سابقہ مذہب والا بات یہ ہے پرانے مذہب کو رومیوں نے اپنے پرانے مذہب کو چھوڑا نہیں رومیوں کا جو پرانا مذہب تھا نا بدپرستی بدپرستانہ جو تھا اس میں عقائد بھی بدپرستانہ تھے سارے تو رومیوں نے اپنے ان عقائد کو یوں کہتا ہوں میں واضح طور پر کہ جیسے عیسائیت کوئی قبول کرتا ہے تو اس کو ببتسمہ دیا جاتا ہے انہوں نے رومیوں نے اپنے پورے مذہب کو ببتسمہ دیا مذہب کو چھوڑا نہیں صحیح صحیح ببتسمہ دے کر اپنے اندر شامل کر لیا شامل کر دیا چیزیں وہی یعنی کسی اور نام سے آ رہی ہیں عام نام سے صحیح صحیح ہمارے نا عید مبارک بولتے ہیں تصور یہ ہوتا ہے کہ عید کا دن ہے مبارک ہو برکتیں نازل ہوں آپ پر تو میری کرسمس کہتے ہوئے یا بڑا دن مبارک کہتے ہوئے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ وہ ان کے لئے بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ یہ کنسپٹ ہے کہ یہ آج وہ پیدا ہوا جس نے ہمارے لئے قربان ہونا ہے صحیح آج وہ پیدا ہوا ہے جس نے ہمارے لئے قربان ہوا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نظریان کا ہے صحیح ہے تو اب خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ کرسمس کے حوالے سے ظاہر ہے شیخ صاحب نے دکھایا ہمیں کاموسل کتاب سے بھی دکھایا بائبل سے بھی دکھایا کہ کوئی اس طرح اتھنٹک بات نہیں ہے بلکہ ہے ہی نہیں اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پچیس دسمبر تو کجا سال کی بھی وضاحت نہیں ہے پھر تاریخی لحاظ سے جو شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے جغرافیتی لحاظ سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی باقی ظاہر ہے ہم عیسائیوں پر تو یہ بات کر بھی نہیں سکتے کہ آپ شرک کر رہے ہو کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاث اللہ تین میں تیسرا ہے اور تین چیزوں کا مرقب بنا کر جو لوگ اللہ بناتے ہیں جو لوگ سریب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جو لوگ اپنے ہی مذہب پر نہیں ہیں اپنی ہی کتابوں سے منحرف ہیں ان سے شرک کی کیا بات کریں لیکن اس موقع پہ اپنے مسلمان نوجوانوں سے ہم گلاشو کا ضرور کریں گے کہ ایسا قول جس قول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقاد السماوات والارض یتفتر نمین ہو کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھڑ جائے وَتَنشَقُّ الْأَرْضِ زمین پھڑ جائے وَتَخِرُ الْجِبَالُ حَدَّ اور جو پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائیں بات کیا ہے خطرناک بات یہ اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَ کہ رحمان کے لیے انہوں نے اولاد ہونے کی بات کی ہے مَا يَنْ بَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّخِدَ وَلَدَ رحمان کے لیے یہ لائقی نہیں ہے کہ ان کی اولاد ہوتی سبحانہ اللہ پاک ہے بَدِعُ السماواتِ وَالْأَرْضِ اَنَّا يَقُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تَقُلْ لَهُ صَاحِبَ اس کی اولاد کیسے ہوگی اس کی بیوی نہیں ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ السَّمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفْ وَنَحَدْ تو یہ سری جو عقیدہ ہے قرآن کریم کا اور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا لِيَعْبُدُونَ لِيُوَحِدُونَ عقیدہِ توحید کے لیے تو جس دن پچی دسمبر کو عقیدہِ توحید کے بگار کے لیے پوری عالمِ مسیحیت کوشش کرے ہر ان کے عبادت خانے کے اندر ہر گھر کے اندر تسلیح اس کا عقیدہ ہو میری کرسمس کے اللہ نے اولاد دی ایسا عقیدہ ہو وہاں پر کسی بھی مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں بنتا کہ وہ ایسے دن پر ہیپی کے میری کے بڑے دن کے الفاظ کہے اور اس اللہ کے پیارے پیغمبر کی فرمان کا مستاق بنے تو لہذا اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے